پیارے دوستو ایک ماں اور بیٹے کے ساتھ ایسا کیا موجزہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حاجی بنا دیا پورا واقعہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ایک لڑکا بہت غریب تھا کیونکہ وہ ایک غریب بیوہ ماں کا بیٹا تھا اس کے باپ کا سایا اس کے سر سے اٹھ گیا تھا وہ بیٹا ماں کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا دو چھوٹی بہنیں بھی تھی جن کی وہ شادی کر چکا تھا اور ایک بھائی بھی تھا بھائی نے جب دیکھا کہ گھر میں اتنی غربت ہے پریشانی ہے اور میں ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا ہوں تو بڑا بھائی تمام گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا غریب بوڑھی بیوہ ماں نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پالا اب اس کا ایک ہی بیٹا بچا تھا کیونکہ دوسرا بیٹا تو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا تو اب وہ چھوٹا بیٹا ہی اس کی زندگی کا سہارا تھا جس جگہ اس کا باپ نوکری کرتا تھا تو باپ کے انتقال کے بعد اسی جگہ اس بیٹے کو نوکری مل گئی تھی نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی اور وہ لڑکا بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا بچپن میں جب اس کی ماں اسے سلا رہی ہوتی تھی تو لوریاں سنا کر اسے سلاتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتی تھی کہ میرا یہ بیٹا مجھے حج کرائے گا میرا بیٹا مجھے مکہ مدینہ لے کر جائے گا میرا بیٹا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرائے گا میرا بیٹا زندگی میں ایک بار تو مجھے اللہ کا گھر تو ضرور دکھائے گا بیٹا بہت حساس تھا اس کو پتا تھا کہ میری ماں نے کتنے صبر اور شکر کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے اور میری ماں کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے تو کیا میں اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نوکری نہ کروں چاہے مجھے بوس کی غلامی کرنی پڑ جائے چاہے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنا پڑے چاہے ٹیفن باکس کھول کر ٹیبل پر لنچ لگانا پڑے اور صرف یہی نہیں بوس کے جو گھر والے تھے ان کے لیے سبزی لانا ہو یا کچھ بھی کام ہو ہر کام وہ بیٹا ہی کیا کرتا تھا اور خوشی کے ساتھ کرتا تھا کیونکہ ماں نے بچپن سے اسے یہ تربیت دی تھی کہ بیٹا کوئی بھی کام کرنا خلوص نیت کے ساتھ کرنا اور پوری امانداری کے ساتھ کرنا ایک بار جب وہ بیٹا مولوی صاحب کے پاس بیٹا تھا تو مولوی صاحب نے کہا جو کوئی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو اس کا صلح مل جاتا ہے یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا اپنی ماں کے لیے وہ پیسے بچا کر رکھتا کہ میں انشاءاللہ اپنی ماں کو ضرور حج کراؤں گا دوستو ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس نے جو زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی تھی وہ یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو گیا شادی کرنے کی اس کی عمر ہو گئی تو اس نے شادی نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ اس کو خواہش نہیں تھی بلکہ اس کو اپنی ماں سے اتنی زیادہ محبت تھی اس نے یہی سوچا تھا کہ میری اتنی کم تنخواہ ہے جس میں میں بڑی مشکل سے اپنی ماں کو حج کروا سکتا ہوں جب میں اپنی ماں کو حج کروا دوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد میں شادی کروں گا وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا لیتا اور حج کے فنڈ میں اپنی ماں کے لیے جمع کرا دیتا آخر کار وہ وقت آ گیا جب پیسے تو پورے ہو گئے لیکن اب نئی مشکل آ گئی تھی کہ ماں کے ساتھ جانے کے لیے ایک محرم کی ضرورت تھی یہ بات اسے معلوم نہیں تھی اتنے سالوں میں اس نے بڑی مشکل سے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کرائے تھے اب محرم کے لیے یعنی خود کے لیے وہ پیسے کہاں سے لاتا اب وہ لڑکا جس کا نام ماجد تھا وہ سوچنے لگا کہ اتنے سالوں میں اتنی مشکلوں سے میں نے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہیں اب میں خود کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں بس یہی سوچ کر وہ گلیوں میں بھٹک رہا تھا کہ کس سے مدد لو کس کے سامنے ہاتھ فیلاؤں اللہ تعالی نے اس سے ایک اور امتحان لے لیا اس کے ساتھ جو ایک ساتھی کام کرتا تھا اس کا بیٹا ایک بار چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا اور چھت سے وہ زمین پر آ کر گرا اور اس کا سر فٹ گیا بچہ اتنا زیادہ زخمی ہو گیا کہ فوراں اس بچے کا آپریشن کرنا لازمی تھا جس کا بیٹا گرا تھا اس کے پاس آپریشن کرانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا وہ اسی لڑکے کے پاس آیا یعنی ماجد کے پاس آیا اور کہا مجھے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے آپریشن کے خاطر پیسوں کی ضرورت ہے اب ماجد کے سامنے ایک نیا امتحان تھا ایک طرف ماں کے حج کے لیے پیسے تھے اور ایک طرف دوست کا بیٹا جو کی زخمی حالت میں تھا اگر اس کا آپریشن نہیں کیا جاتا تو وہ بچہ مر جاتا اس لڑکے نے علماری سے پیسے نکال کر اپنے دوست کو دے دئیے اور سیدھا مسجد میں آ گیا دو رکعت نفل نماز ادا کی جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ تُو جانتا ہے کہ میری نیت سچی ہے تُو جانتا ہے کہ میں اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا ہوں اتنی مشکلوں سے میں نے پیسے جمع بھی کیے تھے اے میرے پروردگار کیا کمی رہ گئی تھی میرے خلوص میں مجھے نہیں پتا اے اللہ تُو میری ماں کو صبر دے دے اس کو حوصلہ دے دے اگر میں اس کی زندگی میں اس کی خواہش کو پورا نہ کر سکوں تو تُو میری ماں کو حج کا ثواب ضرور عطا کرنا سکون کی دولت اب اس کے دل میں آ چکی تھی اس کو گہرا سکون مل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا ضرور قبول کر لی ہے میری ماں کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ وہ گھر آیا اور گہری نید میں سو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو رائے گا نہیں جانے دیا دوسرے ہی دن اس کو خوشکبری ملی اس کے آفش سے دو لوگوں کو حج پر بھیجا جا رہا تھا ایک نام تو ماجد کا آیا اور دوسرا نام اس کے دوست کا جس کا بیٹا زخمی ہو گیا تھا اب اس کا بچہ آپریشن کے ذریعے ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اپنے دوست کو دعائیں دے رہا تھا اب جب ان دونوں کا نام آیا تو اسی دوست نے سوچا اب میرا وقت ہے میں نیکی کروں گا وہ اپنے باس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تو جوان ہوں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ ضرور حج کروں گا آپ میرے اس پیارے اور مخلص دوست کے ساتھ اس کی ماں کو بھیج دیجئے کیونکہ اس کی ماں کی بہت سالوں سے خواہش ہے کہ وہ حج ادا کرے اس نے اپنی ماں کو حج کرانے کے لیے عمر بھر پیسے جمع کیے تھے اور میرے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اس نے وہ حج کے پیسے مجھے دے دیے تو آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ میرے اس دوست کے ساتھ میری جگہ اس کی ماں کو حج پر بھیج دیجئے اور یوں اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ ماں اور بیٹے دونوں حج کے لیے روانہ ہو گئے دوستو کہانی یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر بھی ماجد نے اپنی ماں کی دن رات خدمت کرتا رہا اپنی ماں کو اس نے حج کر آیا جب دونوں ماں بیٹے حج سے فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ باہر ملک سے ایک اور خاندان کے کچھ لوگ آئے تھے ماجد کو اپنی ماں کی خدمت کرتا دیکھ کر وہ لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی اکلورتی بیٹی کے ساتھ ماجد کا نکاح کرا دیا اور کہا کہ ہمیں اپنی اکلورتی بیٹی کے لیے ایسے ہی لڑکے کی تلاش تھی اور یوں کچھ مہینے میں ماجد کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی وہ لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی اور سمجدار تھی اپنی سمجداری سے اس نے ایک بہت بڑا کارخانہ کھول لیا اور یوں اس غریب لڑکے کی زندگی بدل گئی پیارے دوستو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم اللہ حافظ